بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام چین نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی انتظامیاں کو آئینہ دکھایا تو برا مان گئے امریکہ اور چین کے درمیان ایک بار پھر سے محاذ گرم ہو گیا چین نے امریکی صدر کے ناپاک عزائم کو ساری دنیا کے سامنے ایسے بے نکاب کر دیا کہ امریکی صفیر کیلی کراف غصے میں لال پیلی ہو گئیں ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مودی کا کشمیر میں کھیل ختم ہو گیا کشمیری رانما فاروق عبداللہ نے تیل کا خیز انکشافات کر کے مودی سرکار کو چاروں شانے چیت کر دیا مکار بھارتی وزیر آزم نرندر مودی نے کشمیری رانما کو کون سا دھوکہ دیا کشمیری اب کس کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں تیل کا خیز انکشافات سامنے آنے کے بعد مودی اور اس کے ہواریوں کی دوڑیں لگ گئیں نئی دیری میں قرآن برپا ہو گیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام بھارت کے اہم اتحادی سمجھے جانے والے امریکہ کو بھی چین نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے چین کے خلاف بنائے گئے سارے کے سارے منصوبے ٹوس ہو کر رہ گئے چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں امریکہ کے گھنونے منصوبوں کو ایسا بے نکاب کیا کہ امریکی صفیر کی دوڑیں لگ گئیں اور غصے میں لال پیلی ہو گئیں اور الٹا خطے میں پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار چین کو ٹھہرا دیا بس بہت ہو گیا چین نے امریکہ کو بڑی دھمکی لگا دی امریکی ایوانوں میں حل چل مچ گئی چین کی دھمکی کے بعد امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ بھی جوش میں ہوش کھو بیٹھے اور اپنی عوام کے مستقبل کو دو پر لگا دیا امریکی صدر جو پہلے بھی چین اور روس پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے رہتے ہیں اور اب ایک بار پھر انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر انتخابات میں ناکام ہوا تو اقتدار پورامن طریقے سے منتقل نہیں ہوگا کیونکہ روس اور چین نہیں چاہتے کہ ڈانلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر بن جائے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی طرف سے اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی سے سالانہ خطاب میں چین پر حملے کے دو روز بار اقوام متحدہ میں چین کے سپیر وانگ یونگ کے نے امریکہ کے عالمی کردار کو سب کے سامنے بے نکاب کر دیا بس بہت ہو گیا امریکہ نے بہت منمانیاں کر لیں اب چین کسی طرح سے بھی امریکی بدماشیوں پر خاموش نہیں بیٹے گا امریکہ دنیا کے لیے پہلے ہی بہت مسائل پیدا کر چکا ہے امریکہ جس میں بھی گیا ہے اس کے لیے مسائل پیدا کیے اور امریکہ آمن کی بات صرف اور صرف آمن کی بات دکھاوے کے لیے کرتا ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا بدماش امریکہ ہی ہے جس نے پورے خیتے کے آمن کو دعو پر لگایا ہے چینی سفیر نے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں وبا کے تقریباً ستر لاکھ مسدقہ کیسز اور دو لاکھ سے زائد امواد سامنے آ چکی ہیں اور دنیا کی سب سے جدید طبی ٹیکنالوجی اور نظام کے باوجود امریکہ میں اتنی بڑی تعداد میں کیسز اور امواد کیوں سامنے آئیں اگر کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے تو وہ امریکہ کے چند سیاستدان ہوں گے ہم چین کے لیے امریکی رانماؤں کے جملے کو دوراتے ہوئے چینی سفیر نے کہا کہ امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑی طاقت کو بڑی طاقت کی طرح برطوبی کرنا چاہیے امریکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے اور اب یہ اس کے لیے جاگنے کا وقت ہے نہ کہ دوسروں کو جنگ میں دھکیلنے کا وقت ہے اگر چین کے خلاف امریکہ اپنے عزائم سے باز نہ آیا تو پھر چین امریکہ کو ایسا تاریخی جھٹکہ دے گا جو امریکہ کے کسی دشمن میں بھی اس کو آج تک نہیں دیا ہوگا چینی سفیر کی دبنگ انداز میں دی جانے والی امریکہ کو دھمکی پر روسی سفیر نے بھی جذباتی انداز میں حمایت کی ناظرین اکرام چینی سفیر نے جب امریکہ کو آئینہ دکھانا شروع کیا تو امریکی سفیر کیلی کراب نے برہمی کا اظہار کیا اور غصے میں لال پیلی ہو گئیں کیلی کراب نے کہا کہ آپ سب کو شرم آنی چاہیے میں حیران ہوں اور مجھے آج کے اجلاس کے مواد سے نفرت ہے مجھے دراصل اس کانسل کے لیے شرم آ رہی ہے جس کے راکین نے اس موقع قوام مسائل کی بجائے سیاسی دشمنی پر توجہ دینے کے لیے استعمال کیا ناظرین اکرام چینی صدر نے بھی امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا تھا کہ کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عالمی تعلقات پر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کرے دوسرے ممالک کے مستقبل کو کنٹرول کرے اور ترقی کا پورا فائدہ خود اٹھائے کسی بھی ملک کو اپنی ترقی کے لیے مزید اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے اور اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا موجودہ دنیا میں ترقی پذیر ممالک کے کردار میں اضافہ ہوا ہے لہذا اقوام متحدہ کو زیادہ متوازن بننے کی ضرورت ہے امریکہ کو منمانیاں نہیں کرنے دی جانی چاہیے کیونکہ طاقت کے نشے میں دوتھ امریکہ صرف اپنی دھاک مخالفین پر بٹھانے کے لیے دوسرے ممالک پر چڑھ دوڑتا ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بین الاقوامی قواعد و ضوابط لاغو ہوتے ہیں اور ان کو اپنے وعدوں کا پابند ہونے کی ضرورت ہے ناظرین اکرام مودی سرکار کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا مہنگا پڑ گیا مودی کو اب لینے کے دینے پڑ گئے مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے مودی کے سارے گھنانے منصوبوں کو پوری دنیا کے سامنے بے نکاب کر دیا مودی نے فاروق عبداللہ کو کس چیز کے لیے دھوکہ دیا ساری کہانی کھل کر سامنے آگئی کشمیری اب کس ملک کے زیر انتظام جانے کو ترجیح دیں گے تیل کا خیز انکشافات کے بعد نئی دیلی میں کوہرام برپا ہو گیا مودی سرکار کے ہواریوں کی دوڑیں لگ گئیں اور مودی کا گودی میڈیا بھی فاروق عبداللہ کے انکشافات کے بارے میں کچھ کہنے کے قابل نہ رہا ناظرین اکرام مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے انکشاف کیا ہے کہ زیر محاصرہ کشمیر کے وہ تمام لوگ جو بھارت کے ساتھ اپنے مستقبل پر یقین رکھتے تھے اب نئی دیلی کی بجائے چینی حکومت یا پاکستان کے زیر انتظام آنے کو ترجیح دیں گے آج کشمیری خود کو بھارتی شہری نہیں سمجھتے اور نہ ہی وہ بھارتی شہری بننا چاہتے ہیں وہ غلام نہیں ہیں اور وہ چاہیں گے کہ پاکستان اور چین ان پر حکمرانی کریں کیونکہ مودی سرکار نے کشمیریوں کے خون سے ہالی کھیلی اور ان کو بار بار دھوکہ دیا ناجائز طریقے سے کشمیریوں کے حقوق پر مودی سرکار نے ڈاکہ ڈالا مظلوم نوجوانوں کو سرعام قتل کیا گیا کشمیری خواتین قسمت دری کے بازار کو مودی سرکار کی قابض فوج نے گرم کیے رکھا اب کشمیریوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے وہ تمام کشمیری جو پاکستان میں شمولیت کے خلاف تھے اب پاکستانی اور چینی بارڈر پر کھڑے ہیں جبکہ جمع کشمیر کے بھارت کے ساتھ الہاق اور لداخ میں کی گئی تبدیلیوں کی وجہ سے چین پہلے ہی غصے میں ہے چین نے بھارت کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اگر اس نے کشمیر اور لداخ کی خصوصی حیثیت کو دوبارہ سے بحال نہ کیا تو وہ کشمیر میں بھی اپنی فوجیں اتار دے گا اور ویسا ہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے شاید آنے والے چند دنوں میں کشمیر میں چینی فوجیوں کی آمد شروع ہو جائے گی کیونکہ بھارت باتوں سے نہیں لاتوں سے مانتا ہے ناظرین اکرام فاروق عبداللہ نے انکشاف کیا کہ ہر کشمیری یہ یقین رکھتا ہے کہ نئے ڈومیسائل قوانین ہندو اکثریت کو خطے میں بڑھانے کے لیے ہیں کشمیری اور باقی بھارت کے درمیان جو خلاب پہلے سے تھا مزید بڑھتا جا رہا ہے نیشنل کانفرنس کے صدر اور ماضی میں تین بار جمعہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہنے والے فاروق عبداللہ نے کہا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کا یہ دعویٰ کرنا کہ کشمیری عوام نے اگست 2019 میں کی جانے والی اس ترمیم کو مان لیا ہے اور کوئی اتجاج نہیں ہوا یہ مکمل بکواس ہے اگر بھارتی فوجیوں اور دفعہ 144 کو ہٹا دیا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے نئے ڈومیسائل کانون کا مقصد وادی میں ہندووں کو لانا اور ان کی اکثریت کو بڑھانا ہے جس کی وجہ سے کشمیری عوام میں غصہ مزید بڑھا مرکزی حکومت خصوصی وزیر اعظم خصوصا وزیر اعظم نرندر مودی اور وزیر داخلہ عمید شاہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے انتہائی گھنانا کھیل کھیلا ہے کشمیری انتہائی حد تک مایوس ہیں انہیں مرکزی حکومت پر اعتماد نہیں ہے وہ اعتماد جس نے کشمیریوں کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑا تھا اب مکمل طور پر ختم ہو گیا کشمیر کی خصوصی حیثیت کے قانون میں تبدیلی کیے جانے کے والے دن پانچ اگست دوہزار انیس سے بہتر گھنٹے قبل نرندر مودی کے ساتھ ہونے والی ملاقات سے متعلق فاروق عبداللہ نے بتایا کہ مودی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو برقرار رکھنے اور آرٹیکل 370 اور 35 اے کو نہ ختم کرنے کی یقین دھیانی کرانے کے لیے ان سے ملاقات کی جب انتہا پسند ذہنیت رکھنے والے مودی سے پوچھا گیا کہ وادی میں فوجیوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے کیا کسی فوجی کارروائی کا خطرہ ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے مودی نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مودی سرکار نے 370 اور 35 کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے تاثرات سے اس نے یہ ظاہر کیا کہ وادی میں فوجیوں کی تعداد بڑھانے کی سیکیورٹی وجوہات ہیں فاروق عبداللہ نے مزید بتایا کہ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان دو آرٹیکل کو کوئی خطرہ نہیں لیکن مودی کی جانب سے انہیں گمراہ کیا گیا اور دھوکہ دیا گیا جب 5 اگس 2019 کو اچانک آئین میں تبدیلیوں کا اعلان کیا گیا تو نیشنل کانفرنس اور مرکزی دھارے میں شامل تمام سیاسی جماعتیں کشمیریوں کی نظر میں اپنی عزت کو بیٹھی تھی سابق وزیر اعلیٰ نے انکشاف کیا کہ وہ دو کشتیوں کے سوار کی طرح بن گئے تھے بھارتی حکومت نے غدار کے طور پر انہیں دیکھا اور گرفتار کر لیا کشمیریوں نے انہیں بھارت کے نوکر کے طور پر دیکھا اور بھارت ماتا کی جائے اور عبداللہ سچ کی خدمت کرو کے تانے دیئے اس بات نے انہیں بہت پریشان کیا تھا سات یا آٹھ ماہ تک قید میں رہنے کے بعد کچھ ہاتھ تک کشمیریوں کی نظر میں ان کی اور دیگر جماعتوں کی ساکھ بحال ہوئی لوگ اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ بھارتی حکومت کے غلام نہیں ہیں ناظرین اکرام فاروق عبداللہ نے یہ بھی بتایا کہ دوسری تمام جماعتیں اگست 2019 کے معاملے پر ایک ساتھ ایک اعلامیے پر جمع ہو گئیں جنہوں نے اس سال 22 اگست کو اپنا عظم دورایا کہ کشمیریوں کا وقار بحال کرا کر رہیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35 اے کو بحال کروا کر کشمیر کو اس کی خصوصی حیثیت واپس دلوانا ہے اور اس کے لئے وہ پرامن طریقے سے اپنی آخری سانس تک لڑیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ ہماری پارٹی کی جانب سے دائر کی گئی درخواست کو سنیں گی اور اسے مزید ملتوی نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ کے ججز مودی کے دباؤں میں نہیں آئیں گے اور یہ آئینی معاملات جلد جلد نبتائیں گے